بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا احمد رحیم افمائے یا ایہواللزین آمنو دخلو فیسل میں کافا اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان اور دیکھو شیطان کے نقشہ قدم کی پیرغی نہ کر انہو لکم عدو مبین وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے ایسا کھلا دشمن جو تمہیں چیلنج کر چکا ہے انزلنی الہ یومی یو عصون کہ وہ قیامت کے دن تک اہلہ تو مجھے نہ محلت دے دے طاقت دے دے میرے راستے میں کوئی نہ آئے تیلے پرشتوں میں سے میرا راستہ روکنے والا کوئی نہ ہو اور میں اس انسان کی خبر لوں نہ مجھے موت آئے کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو اور میں اس کی خبر لوں انسان کو بھرمائے کہ تُو دیکھ لے گا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے تو جو اتنا کھلا کھلا دشمن ہے کہ وہ محلتیں مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اس پہ حملہ آبر ہو جاؤں گا اور اس کو تیرے راستے پہ تو میں نہیں آنے دوں گا اس کی وجہ سے تُو نے مجھے ذلیل کیا ہے نا تو اس کو تو میں تیرے راستے پہ نہیں آنے دوں گا جو اتنا کھلا کھلا دشمن ہے فرمایہ دیکھو اس کے نقشہائے قدم پہ نہ چلنا اچھے شیطان کے نقشہائے قدم پہ چلنا ہے کیا فرمایہ سارے کے سارے پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور جو حصہ دین سے باہر رہ گیا وہ شیطان کے نقشہائے قدم ہے اب یہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے تو اس شیطان کے نقشہ قدم سے بچ جائے اور اگر کچھ حصہ دین سے باہر رہ گیا تو وہ شیطان کے نقشہ قدم ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ دو ہی چیزیں ہیں یا دین کے اندر پورے طور داخل ہو جانا اور یا شیطان کے نقشہ قدم کوئی درمیان والی جگہ نہیں ہے یہ پتہ چلے کہ یہ حضب اللہ بھی نہیں ہے اور حضب الشیطان بھی نہیں ہے کوئی درمیان والا کوئی بفر سٹیٹ ہے کوئی بفر زون ہے نہ 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 یا ادھر یا ادھر یا دین یا خطوات الشیطان یا حضب اللہ یا حضب الشیطان اس لئے فرمایا کہ پورے کے پورے تم دین میں داخل ہو جاؤ عزیزانِ گرامی یہاں آکے وہ نظریہ جس کو ہم سب نے گلے سے لگایا ہوا ہے پورے عالم اسلام میں وہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے سیکولرزم لا دینیت دین اور دنیا کی تفریق کہ بھئی دیکھیں مولی صاحب تم دین کا کام کرو تم سیاست کی بات نہ کرو یزید کا کیا خصور تھا بھئی وہ نماز پڑھاتا تھا روزے رکھتا تھا زکاة دیتا تھا حج پہ جاتا تھا خوبصورت داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی کیا قصور تھا وہ یہی تھا کہ دیکھ امام حسین تو مسجد نبی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا حدیث پڑھا لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر دعوت و تبلیغ کا کام کر جتنوں تجھے پیشہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں لیکن دیکھیں یہ جو ہمارا دربار ہے نا اس میں قال اللہ اور قال الرسول ہر وقت نہ کرتا پھر یہ جو حکومت ہے یہ تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے یہ سیاست جو ہے یہ تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے قانون تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق بنائیں گے معاشی نظام تو ہم اپنے ڈھپکا بنائیں گے یار سود سوڑنا کوئی ممکن نہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں سود سودی کاروبار بھی کریں گے بین الاقوامی معاملات بھی ہم اپنی مرضی سے رکھیں گے یہ جو حکومت کا سیاست کا ایکنومکس کا یہ جو سارا معاملہ ہے نا یہ تو یار ہمیں اپنی مرضی سے کرنے دو باقی رہے گی تمہاری دین کی اشاعت دین کی طبعات جتنی چاہو ہم کو مسجدیں بنا دیں جتنے علماء کے لئے وظیفیں چاہو ہم تمہیں دے دیں تبلیغ کا کام دعوت کا کام قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام مسجدوں میں مدرسوں میں تم پورے زور شور جوش و خروش کرتے پھرو وہاں دیکھو ہماری یہ سیاست کو نہ چھیڑو ادھر نہیں ادھر نہیں یہ کیا ہے یہ سیکولرز دین اور سیاست کو الگ کر دینا سیاست کو اللہ رسول کا باغی بنا دینا معیشت کو کاروبار کو اللہ رسول کا باغی بنا دینا اللہ رسول کے دائرے سے نکال دینا انہذا کر دینا یہ سیکولرز اس سے منع فرمایا ہے داخل ہوتے ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ پھر خواہ سیاست ہو تمہاری خواہ تمہارے الیکشن ہو خواہ تمہارا کاروبار ہو خواہ تمہارا انفرادی زندگی کا کوئی ڈھب ہو سب کے سب جو ہیں اللہ رسول کی اطاعت میں ان کی تعلیمات کے سائے میں ان کی اطاعت میں حضور کی اتباع میں ہوں گے الگ سے اپنے جی سے گھڑ کے کوئی راستے اختیار کر لینا کہ صاحب یہاں تو ہماری مجبوریاں ہیں کوئی مجبوری نہیں اللہ کے بندے کی ایک ہی مجبوری ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور کوئی مجبوری اس کی نہیں ہوتی باقی سے مجبوریاں دب جاتی ہیں اللہم اشتلی علیہ سیدہ محمد وعلى آل سیدہ محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقینا عزابن اللہم اینک عفو تحب العفو فعفو اللہم وفقنا میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پر فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پر فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالبے رکھیں اور اسے اپناتے چلے گا چل اللہ ولا حبیبی محمد وعلا آلی وشحاب برحمت کیا اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت اور ہمارے والدین اہل وعیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین